السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب آج کا موضوع ہے ہمارا ٹک ٹاک ٹی بین جو ہماری مجودہ ارستو گورنمنٹ نے قابل اور نہائیتی لٹریٹ اور باہیا کے سن کی گورنمنٹ نے جو ہے ٹک ٹاک پر بین لگا دی ہے کہ یہ معاشرے میں امارل کانٹنٹ جو ہے نا وہ پھیلا رہا ہے یا دوسرے رفضوں میں آپ کہیں کہ ہاشی پھیلا رہا ہے یوٹھ جو ہے نا وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے اس کے ہاتھوں یہ ریزن بتائی گئی ہے ٹھیک ہے بینوں نے بین کر دی ہے ویسے بھی عموماً یہ لوگ سوچتے تو نہیں ہیں کچھ بھی کرنے سے پہلے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ thought process ہے میں شور نہیں ہوگا اس میں ہوتا تو بین نہ لگایا جاتا لیکن آگے بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو کچھ فگرز وہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں تقریباً 76 ملین انٹرنیٹ یوزرز تھے جنوری 2020 تک پڑھ گئے ہوں گے اور جو ایکٹیو یوزرز ہیں اس کے ٹک ٹاک کے وہ ہیں تقریباً 20 ملین بین ہونے سے آج سے ہی پہلے کی بات سب کچھ اب ماضی میں ہی ہے ٹک ٹاک کے حوالے سے وہ 20 ملین لوگ ہیں جو یوز کر رہے ہیں اور اس کے ایکٹیو یوزرز سے جو اس پہ دیکھتے ہوتے تھے اس کا جو کر لیں گے ٹک ٹاک کے کچھ جو فواید ہیں چلے ان پر بھی بات کر رہی لیتے ہیں پہلے کبھی موقع نہیں نہیں جا ایک تو اس کا جو فائدہ نا وہ یہ تھا کہ کئی ایسے روک تھے جنہیں پہلے مطلب فیم نہیں تھا ملتا جن کی آواز نہیں تھی سنی جاتی یا جو کرنے کے شہرت کی مطلب مشہور نہیں تھے ہو پاتے کسی بھی آوازے سے ان کے پاس کو ایسا پرائٹ فارم نہیں تھا ان کے لئے ٹک ٹاک ایک بہت ہی ایزی وے تھا شہرت کے لیے دیکھئے کوئی بھی شخص جو پرفارمنگ آرٹس میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں یا سوشل میڈیا پہ جس طرح میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں وہ بیسکر رہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی آئیڈنٹیٹی بنانا چاہ رہا ہوتا ہے اپنی ایک پہچان بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو ٹک ٹاک ایک ایسا پلٹ فارم تھا جس نے کئی لوگوں کو پہچان دی ریگارڈلس آف کاسٹ کلر کریڈ اور ریلیجن اور ایتھنی سٹی کے مطلب چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی سوشل کلاس ہے وہ ٹک ٹاک کو یوز کر کے خیمس ہو سکتا تھا مشہور ہو سکتا تھا اور ایسا ہوا بھی صحیح اس میں ایک ایک ٹک ٹاکر ہیں پل لوگا میرا دوست نے مجھے ایک دو بار اس کے ویڈیوز دکھائیں وہ تھا زیادہ پہ چونکہ میں زیادہ ان ٹک ٹاکرز کو نہیں جانتا کیونکہ میں تو ٹک ٹاک یوز نہیں کرتا ہوں نہ ہی میں نے کبھی وہ انسٹال کی یا نہ میرا کچھ پہ ایکٹیو اکاؤنٹ وغیرہ لیکن بات کا مقصد یہ ہے کہ پہلے یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ تھے فیمس وغیرہ فلو ہو گیا اور بھی کافی کچھ ہوں گے آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آفترال آپ بھی ٹک ٹاک یوز کرتے تھے میں نے یوز نہیں تھا کرتا میجارٹی سرکل میں لوگ یوز کرتے ہیں اگر دو کروڑ لوگ ایکٹیو یوزرز ہیں اس کے ٹک ٹاک کے پاکستان میں دو کروڑ مطلب بہت بڑا نمبر ہے یہ چھوٹا موٹا نمبر نہیں ہے یہ بہت بڑا نمبر ہے یہ یوز کرتے تھے اور اس میں سے آپ بھی تھے آپ اور میں کنٹیکسٹولی چلے میں اپنا ذکر بھی کر دیتا ہوں وہاں پر میں ہی تھے جو یوز کرتے تھے تو خیر ان لوگوں کو مقصد مل جاتا تھا پھلو جیسے اور کافی جو ٹک ٹاکر سے فیم مل گیا جو ایسے انہیں نہیں تھا ملتا ہوتا وہ انہیں مل گیا اس کے علاوہ پھر پیسے کما لیتے ہوتے تھے پہلے بھی ملک میں روزگار کی جو سیچویشن ہے انیمپلائمنٹ کی جو تبعی چڑی پڑی ہے جتنی بھی روزگاری ہو چکی ہے اس میں کچھ لوگ تھے یہ اپنے لیے ملک امپلائیڈ تھے اپنے روزی روٹی جو ہے وہ کما رہے تھے اپنا ان کا انکم کا جو ہے وہ بہت ایک اچھا ذریعہ تھا شورت بھی مل گئی انکم بھی مل گئی دو چار بندوں میں پہچان بھی ہو گئی تو یہ کچھ اس کے ٹک ٹاک کے جو ہے ایڈوانٹیجز تھے میں نے کہا یہ چلو بتا دیں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ایک اس کی سائیڈ ہے اب آتے ہیں اس کی دوسری سائیڈ پہ جو اس کا ایک نگر بلکل دی اٹینشن سپین جو ہے وہ کم ہوتا جو بھی ہوتی ہے جو بھی ہوتا دیجئے گا اس اتنی ہوتی ہے تیس سیکنڈ کی یا ایک منٹ کی تو جو اٹینشن سپین ہے وہ جو یوزر تھا اس کا کم ہو رہا تھا یہ بلکل اس کا ایک فلاو ہے اس میں میں اسے انکار نہیں کروں گا بلکل ہے لیکن اس کا کہیں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر پابندی لگا دی جائے جو بھی اس کے حوالے سے فلاوز بغیرہ نکلتے ہیں جو بھی آپ کو خامی آگا میں آؤں گا فہاشی والے پوائنٹ پر بھی آؤں گا definitely آؤں گا وہ تو میں کر لے نا کہ کیا کہتے ہیں میں ٹاکنگ پوائنٹ آیا فہاشی والا فہاشی پھائل رہی ہے لیکن اس سے پہلے یہ جو کچھ باتیں یہ کر رہی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہیں تو خیر اٹینشن سپین جو ہے وہ کم ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے اس کو اڈریس کرنے کا حال یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ چلے جائیں اب آپ اپ بین کر دیں تو کوئر سٹرٹیجی اس کے لئے اپلائے کی جا سکتی اس کو اور طریقے سے اڈریس کیا جا سکتا ہے بین کرنا حال تو نہیں ہے مسئلے کا ابھی پھر آپ نے کیا کیا ہے اپنے لوگوں سے روزگار چھین ہے روزگار آپ تو دے نہیں پہ یہاں پہ میں گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ سر میرے محترم پرائم میریسٹر عمران خان صاحب سے میں مخاطب ہوں سر روزگار تو آپ لوگ دے نہیں سکے لوگوں کو انیمپلائیمنٹ اپنی اخیر پہ انفلیشن ہو گئی آپ کے پاس مہنگائی ہو گئی اکانومک انڈیکیٹرز طبعی چڑی پڑی ہے ہر حوالے سے پہلے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بات کر بھی چکا ہوں دو اپنی پرانی ویڈیوز میں ادھر تو طبعی چڑی پڑی ہے اب آپ نے لوگوں سے روزگار کا ایک اور ذریعہ بھی جو ہے وہ بھی چھین لیا جو تھے کم از کم ہزاروں بارک بات تو نہیں دے سکتا ہوں بہرحل یہ غلط کیا آپ کو یہ نہیں تھا کرنا چاہیے ابھی آتے ہم اپنے نا ہشی والے پہنٹ پہ ہشی پھیل گئی تباہ ہوگی برباد ہوگی دو جملے ہیں ایک یہ ہشی پھیل گئی جو میں بچپن سے سنتا ہوں جب سے ہوئی سنباللہ ایک ہشی پھیل گئی چکی ہے نہ ملک خطرے سے باہر آیا ہے نہ فاشی ختم ہے لیکن ابھی سیکیورٹی ٹریکس جو ہیں وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہم فاشی پہ ہی رہتے ہیں جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے تو فاشی بھی ختم نہیں ہو رہی جب ٹک ٹاک نہیں بھی تھی نا تب بھی بڑی فاشی تھی ٹک ٹاک کے بعد پھر فاشی آ گئی مجھے امید ہے کہ ٹک ٹاک کا بین ہو گیا کچھ عرصہ اگر اس کو ان بین نہیں کیا جاتا تو آگے بھی پھاشی بڑھتی رہے گی پھاشی نہیں کم تھوڑی نہ ہونا ہے پھاشی تھوڑی نہ کم ہوگی پھر بڑھتی رہے گی آگے سے آگے لیکن ٹک ٹاک کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ کچھ اس طرح جوڑا جاتا ہے کہ آگے جو خماتین ہیں خماتین نیزی تارگیٹ ہوتی ہیں انہی پہ بلیم ڈال دینا زیادہ آسان ہوتا ہے مجھے پچھ ایسی ویڈیوز بناتی ہیں ولگرسی جن کو ہماری جو عوام ہیں ہمارے بچے ہوگئے ٹینیجرز ہوگئے یا جو ایڈلٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں ان کی ویڈیوز ایسی ہیں جو دماغ خراب کر دیتی ہیں اور انہوں نے یود کو تباہ کر دی ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس سے پہلے معصوم پاکیسہ اور بڑے فرشتہ ٹائپ تھے جن کو انہوں نے ختم کر دیا ٹک ٹاکرز کی جو ہیں یہ خواتین جو اسی ویڈیوز بناتی ہیں اور اگر آپ اس کو آگے اور تھوڑا سا لے کے چلیں آپ یوٹیوب پہ آ جائیں یوٹیوب پہ بھی سب سے زیادہ جو آپ کے پاس جو ویڈیوز والے ویڈیوز ہوتی ہیں وہ انٹرٹینمنٹ والی ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں آپ کے سانگز آگے کومیڈی آگے آپ کو نہ آئے تو آپ کو ٹی سیریز کو ہی دیکھنے جس پہ ہندوستانی گانیں ہوتے ہیں سب سے زیادہ وہ ان چینلز میں سے ہیں جن کے سب سے زیادہ سبسکرائبر ہیں سب سے زیادہ سبسکرائبر ہیں ٹی سیریز والے وہ سانگز ہی بیچتے ہیں سانگز ہو گئی موویز وہ کو اور تو کچھ نہیں کرتے وہ ریلیجیس سرمنٹس تو نہیں دے رہے ہوتے وہ ہی دے لیکن ان کے ویڈیوز زیادہ ہوتے ہیں ان کے ویڈیوز زیادہ کون لوگ ہوتے ہیں دیکھنے والے ہندی اگر سانگز ہیں میں یہ ازیوم کر رہا ہوں کہ اس پہ سارے ہندی سانگز پڑے ہوئے ہیں اب ہندی سمجھ میں آتی ہے پاکستان میں ہندوستان میں اور یہاں کا جو رہنے والا ہے وہ اگر باہر کئی بیٹھا ہوا تو اس ہی کو سمجھ میں آتی ہے اس ہی نے دیکھنی اس کے علاوہ تو پیش نہیں نہیں دیکھنی تو ایکسپشن ہو سکتی ہے تو ہم تو وہ گانے بھی دیکھتے ہیں جہاں کے وہ گانے بھی جو ہیں جو فاشی کی ایک پرسیف ڈیفینیشن ہے اس پہ وہ پورا اترتے ہیں ان گانوں کے ویوز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں سے اگر کوئی ہے آئیٹم نمبر ہے اگر عربوں میں بھی ویوز ہو سکتے ہیں عربوں میں نہ صحیح تو ملینز میں تو ویوز ہوتے ہی ہیں تو وہ تو وہاں بھی عوام جا کے دیکھتی ہیں صحصہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں نہیں دیکھتی بڑے شوق سے دیکھتی ہے پھر یہاں سے جو انگریزی کلمیں ہو گئیں اور جتنی پھر کر لیں کہ تھہش کانٹنٹ ہوگا یوٹیوب کے سٹینڈرز کے مطابق بھی اس کے بہت زیادہ ویوز ہوتے ہیں وہ جا کے دیکھتے ہیں لوگ لزمن ہی دیکھتے ہیں اب اس بنیاد ہے پھر آپ آپ یوٹیوب کو بھی بندی لگا دیں کہ ہماری نیک یا جو بیچ میں سے ہیں نیک پاکباز لوگ وہ جا کے دیکھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نیک پاکباز اگر اتنے نیک پاکباز ہیں تو ہم یہ کیوں کرتے ہیں تو لیکن ٹھیک ہے صحیح ہے میں آپ کو ایک اگزامپل دینی تھی پھر فیس بک پہ دیکھ لیں ایسی ویڈیوز پڑھی ہوتی ہیں ایسی مطلب جو فنی کانٹنٹ ہے یا اس طرح کا جو چھوٹی موٹی ویڈیوز بنا کے ایڈ ڈانسن ویڈیوز وغیرہ وہ تو پڑھی ہوئی ہوتی ہیں تو جو فہاشی ٹک ٹاک سے پھیل رہی ہے اور ٹک ٹاک سے فہاشی پھیلنا بھی اٹھارہ انیس میں آئی ہے یہ پاکستان میں لانچ ہوئی ہے اس کے بیس اک ملین یوزرز ہو گئے ہیں سال ڈیڑھ سال کے اندر ہی اس سے پہلے کہ فہاشی کا ذمہ دار کون تھا یہ اس کے بعد والی پھر فہاشی کا ذمہ دار کون ہوگا یہ آپ دیکھ لیں یہ بات نا یہاں تک ہکے گی نہیں آپ نے بین کر دیا ٹک ٹھیک ہے جی صحیح ہے آپ نے اس کا نقصان تو سب سے زیادہ جو مطلب ٹکٹاکرز سے وہ ٹکٹاکرز ہے ایک جنت مرزا ہے اب یاد آیا نہ مجھے دس ملین فالورز ان کے پھر پھل وہ ہو گیا اور بھی کئی ہوں گے جن کا جو روزگار ان سے جو سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوا ان کا مطلب فائنینشلی نقصان ہوا پیسے شای سے اب ان کے نہیں آئیں گے اور ان سے زیادہ نقصان ہوا آپ کا آپ کا کیسے ہوئے کیونکہ آپ ہی تو دیکھتے تھے آپ کے علاوہ باہر سے تو نہیں تھے لوگ اب جنت مرزا کے اگر دس ملین فالورز اور ایم ازیومنگ کہ وہ اردو میں ہی ویڈیوز بناتی ہوگی اردو یا ہندی میں اردو میں ہی ازیوم کر لے اردو جیسے بننے آپ کو کہا پاکستان میں سمجھ آتی ہے ہندوستان میں یہاں کے رہنے والے جو باہر ہیں باہر جو ایکسپیٹس ہوں گے انہیں سمجھ میں آتی ہے اس کے علاوہ تو کسی کو نہیں سمجھ میں آتی ہے اور انہوں نے ہی ویڈیوز دیکھنے دس ملین فالورز پانچ ملین تو ہے نا یہاں پہ جنت مرزا فہش ہو سکتی ہے وہ ایک لیٹ سے غلط عورت ہو سکتی ہے تو وہ پانچ ملین کون ہے وہ بھی تو ہے نا بھائی بھائی بات کا مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ آپ کو ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا آپ کو اتنی ہی بری لگتی ہے جنت مرزا پھولو یا ان کا آپ ان کی آپ فالو ہی نہ کریں آپ ان فالو کر دیں آپ کو ان فالو کرنے کی بھی آپشن ہوگی آپ ان کی ویڈیوز نہ دیکھیں اور اس ساتھ ان اینسٹال کر دیں ٹکٹک دیکھیں نا یہ سب سے اچھا حال ہے جب آپ ٹکٹک ان اینسٹال کر دیں گے زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ اب آپ میں اتنی بالpower آ چکے کہ کسی بھی ایکسٹرنل انفلونس کی بجائے خود آپ کو اتنا یہ کہ آپ ایسا کانٹنٹ دیکھیں گے ہی نہ آپ کو لگتا ہے فضول کانٹنٹ اللٹ سے مان لیتے ہیں فضول کانٹنٹا آپ دیکھیں آپ اچھا کانٹنٹ دیکھ لیں آپ اچھا کانٹنٹ بھی تو دیکھ سکتے ہیں آپ ٹک ٹک آن انسٹال کر دیں بین کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کا ان سے فائدہ ہو رہا ہے آپ ان سے بھی چھین لیتے ہیں آپ ان سے اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے اور اس کو زیادہ سسٹیمائٹیکلی سے روٹ آوٹ کرنا تو آپ ایسے کانٹنٹ کریٹرز کو دیکھیں ہی نا یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے یا پھر یہ وہ کانٹنٹ بنائیں گے جو کہ اچھا کانٹنٹ ہوگا ان کا کانٹنٹ میرے بھائی ایک بہت طالق حقیقت ہے ان کا کانٹنٹ اس لیے بکتا ہے کیونکہ آپ اور میں دیکھتے ہیں اس سے کوئی انکار اس سے مفرم ممکم نہیں ہے آپ اور میں ہی دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چلتا ہے اگر آپ اور میں نہ دیکھیں تو یہ لوگ کیوں بنایا ایسا کانٹنٹ لیکن آپ نے اور میں نے انٹروسپیکشن نہیں کرنی اپنی انٹروسپیکشن نہیں کرنی خود میں نہیں دیکھنا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو برے لگتے ہیں اسی طرح کی وہ ایکزیمپل ہے ابھی میں ریسنٹلی ایک بک پڑھ رہا ہوں اس پہ تابو دا ہیڈن کلچر آف ریڈ لائٹ ایریا یہ ایتنگ میں پس پڑھئی ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ کتاب ہے جی تابو دا ہیڈن کلچر آف ریڈ لائٹ ایریا بھائی ڈاکٹر فوزیس سہی بہت اچھی کتاب ہے اس کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایتنگ زیاہ کے دور میں پروسٹیٹوشن کو ختم کرنے کی جب بات کی جا رہی تھی کہ ان کو ختم کیا جائے محلہ ختم کیا جائے انہوں نے معاشرے میں گند پھیلایا ہوا تو ایک صاحب ان میں بڑا ناچ ناچ کے اچھل اچھل کے جو انہوں بات کر رہے ہیں مخیر ان کی سنتے رہے تو جو اب پہ وہ تقریب ہو رہی تھی جو ان کا انچارج تھا اس نے پھر اس صاحب سے پوچھا کہ اب اس کا کیا ایک حل تو یہ انہوں نے نکالا جو انچار صاحب تھے کہ یار ہم نہ کام کرتے ہیں پھر ان پروسٹیٹوشن سے شادیاں کر لیتے ہیں تاکہ ان کو باعزت جو ہے وہ ذریعہ جو ہے وہ دے دیا جائے تو اس نے وہ جو ناچ رہا تھا وہ بیٹھ گیا خموشی سے سارے مجمع کو سامسون گیا یہ تو حالت ہے ہم لوگوں کی ایک چیز جو ہمارے ہاں ایکزسٹ کرتی ہے ہم اس کا ایکزسٹنس نہیں مانتے ایکسپٹ نہیں کریں گے اور اگر ایکسپٹ کریں گے تو آدھا ایکسپٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو کمزور پارٹی ہے اس کے اوپر ہمارا زور چلے گا یہ تو نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب تک ٹک ٹاک تھی آپ یوز کرتے رہیں انجوائے کرتے رہیں اور پھر گلیوں بھی دیں ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا میرا دوست اگر آپ کی انٹیگریٹی آپ کا کریکٹر آپ کو سٹرونگ بنانا اور آپ کو لگتا ہے آپ نے مزید سٹرونگ ہونا ہے تو میرے بھائی آپ ٹک ٹاک اور یہ جو اس طرح کے ریکٹس ہیں جو آپ پروسٹیٹوشن وغیرہ چلتی ہیں آپ نہ چلیں اور یہ چلیں پروسٹیٹوشن کے بیمارے شاہی ماللہ انہوں نے ختم کیا پورا لاہور شہر چکلا بن گیا اور صرف لاہور شہر تک ہی نہیں آپ تو ہر شہر میں چکلے ہیں ہر جگہ پہ آپ کو اویلیبل ہے یہ چیز جو پہلے ان کے ایریاز مختص ہوتے تھے یہ وہیں تک ہوتے تھے ان کو وہاں سے نکالا گیا پورے شہر میں پھیل گیا now the whole society is a bloody چکلا اور ان کے پاس جاتا کون ہے اور آپ اور میں ہی تو جاتے ہیں اور کون جاتا تو خیر بات میں پروسٹیٹوشن کی صرف ایک یہاں پہ ایکزامپل دینی تھی اور ٹک ٹاک کبھی یہی سین ہے بھائی آپ کو جنت میرے سے بری لگتی ہے آپ نہ دیکھیں آپ اس کی ویڈیوز مت دیکھیں اس کے اوٹومیٹیکلی جب فالورز کم ہوتے جائیں گے کونٹنٹ کریٹر ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ جو اس نے کریٹ کیا اس میں کس کے ویوز زیادہ آرہے ہیں کس کے کام آرہے ہیں جس پہ زیادہ ویوز آرہے ہیں تو اس میں اچھا ہے اس میں میں نے یہ یہ کیا تھا تو اس حوالے سے وہ اپنی سٹرٹیجی بناتا ہے تو میرے بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کونٹنٹ اتنا فہش تھا اتنا غلط تھا تو اس کا کونٹنٹ کو آپ نے ہی تو میرے بھائی آپ نے ہی تو بڑھایا اسے آپ نے بڑھایا اسے آپ اگر اس کی یادو سے کوئی سجیشن دے دیتے یا وہ کانٹنٹ آپ اس کو آن فالو آپ جنت مرزا کو اور اس طرح کے ٹکٹر کو آن فالو کر دیں اپنی موت آپ مار جائیں گے جیسے بان آپ کو کالاتا ہے اگر بین کر دینا یہ ایک ریڈی گل سوچ ہے ایک بندہ ہے ایک کام کر رہا ہے آپ کو نہیں اچھا لگتا اپسائیڈ پہ ہو جائیں اب مجھے کئی لوگوں کی شکل اچھے نہیں لگتی اس کے مطلب یہ تو نہیں میں ان کی گردنیں اڑا دوں اس سے نہیں ہوتا یہ اور یہ جو بین لگایا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے ہے اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلنا جو فہاشی ہے وہ اسی طرح رہے گی یہ جو آپ کا فہاشی والا سین ہے نہیں ابھی میں چلے آپ کو ابھی نا یہاں پہ بتا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ ابھی یہ بین ہو گئی ہے نا ٹیک ٹا تو یہ جو دس ملین بیس ملین ایکٹیو یوزرز ہیں جو وہاں پہ ویڈیوز دیکھتا ہے اکارڈن ٹو یو ولگر ویڈیوز دیکھتا ہے یہ ولگر ویڈیو ابھی ان کی تو منٹیلٹی ڈیویلپ ہو گئی ہے وہ یہ ولگر ویڈیو دیکھنے کہیں اور جائے گا میرے بھائی آپ نے صرف ایک ایپ بند کی ہے آپ نے وہ منٹیلٹی نہیں بدلی آپ نے وہ منٹیلٹی نہیں بدلی منٹیلٹی بدنا ویسے بھی مشکل کام ہوتا سمجھانا پڑتا ہے افراجات آتے ہیں ملکہ آپ کو ٹائم انرڈی ریسورسز لگانے پڑتے ہیں اس کا بہتر حالی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایپ بین کر دیں بین کر دو چلو جی عوام بھی خوش حکومت بھی خوش ووٹر بھی خوش ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی تو لیکن یہ مسئلہ کا حال نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو اب دس ملین جو اس کا فالوار ہے جو بیس ملین ایکٹیو یوزر ہے کسی اور طرف چل جائے گا بی گو لائیو یہ اس طرح کی جو ایپ سے میرے تو زیادہ علم نہیں ہیں یہ میرے بھائی ادھر چلے جائیں گے یہ یوٹیوب پہ اور زیادہ گندی ویڈیوز دیکھیں گے یار ایڈلٹ کانٹنٹ دیکھیں گے ابھی تو میں مطلب اس پہ ایڈلٹ کانٹنٹ جو یوٹیوب پہ آتا ہے مطلب آمین یا میں کہہ رہا ہوں کہ آئیٹم نمبرز وغیرہ ہو گئے یا گوروں کے جو ہوتے ہیں نا ادھرنگے سانگز وہ جا کے دیکھ لیں گے نہیں تو اندوستانی کانٹنٹ دیکھیں گے جا کے اندوستانی گانے دیکھیں گے فیس بک بھی یہ چیز ڈھونڈ لیں گے پروکسیز لگا لیں گے وی پین لگا کے کچھ اور دیکھ لیں گے تو اس ہر منٹالیٹی ختم کرنی ہے آپ کو اس منٹالیٹی پہ ورک آؤٹ کریں بچوں کو ایڈوکیٹ کریں کریٹرز کو سمجھائیں کہ یہ کریٹ کرنا دیکھنے والوں کو سمجھائیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ لگا دے بین اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ فہاشی میرے دوست یہ یہی ہیں یہ پہلے بھی یہی تھی یہ ابھی بھی یہی ہے یہ بعد میں بھی یہی رہے گی یہ کہیں نہیں جا رہی یہ آپ بے فکر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بین کرنے کے بعد سے معاشرے میں پاکیزگی کی لہر گھول جائے گی تو نہیں نہیں یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں گارنٹی دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ فہاشی ٹک ٹک میں نہیں ہے فہاشی تو ادھر ہے فہاشی میرے دوست ادھر ہے پورے اس وجود میں ہے فہاشی ٹک ٹک میں تو نہیں ہے آپ کچھ اور دیکھ لوگے جا کے ایڈلٹ کانٹنٹ دیکھ لوگے کچھ بھی اور دیکھو گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں فہاشی کہیں نہیں جا رہی فہاشی ادھر ہی رہے گی یہ ادھر ہی رہے گی یہ ادھر ہی تھی ادھر ہی ہے اور ادھر ہی رہے گی اور ہم اپنے آنے والے بچوں کو بھی یہی بتائیں گے کہ ہمارا زمانہ بہت ساس اترا تھا اور آپ کا زمانہ جانا وہ بہت بہت فہاشی ہے اس میں آشی کہیں نہیں جا رہی میرے دوست کیونکہ جنہوں نے وہ کانٹنٹ دیکھنا ہے فہاش کانٹنٹ دیکھنا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ آپ ان لوگوں پر بھی پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں ان کی بھی مطلب گردنیں کاٹنی ہیں ان کی آنکھیں نکالنی ہیں انہیں کوڑے مارنے کرنا کیا ہے کم از کم یہ دو 20 ملین ہے دو کروڑ بنتا اور میں نے تو بچ جانا ہے میں تو ٹک ٹاک نہیں دیکھتا یہ اگر آپ نے پھر بین کرنا ہے کوڑے مارنے آنکھیں نکالنی ہیں کرنا کیا جو بھی کرنا ہے آپ نے تو دو کروڑ لوگوں کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا وہ اتنے کوڑے کہاں سے لائیں گے یار آپ اتنے سوٹے کہاں سے لائیں گے دنڈے کہاں سے لائیں گے چوریاں کہاں سے لائیں گے جس سے آنکھیں نکالیں گے آپ ایسے نہیں ہوتا میرے دوست آلگ آدھے پابندی بالکل گائیں اگر میں نے اسے کہا ہے کہ یہ منٹیلٹی میرے دوست کہیں نہیں جا رہی یہ یہ کہیں اور گھسے گی یہ کچھ اور دیکھے گی اس سے آپ بے فکر رہے ہیں جو جس نے خراب ہونا ہونا وہ ہو جاتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے بچے بھی خراب ہو جاتے ہیں بڑے بڑے مذہب کر لیں کہ ہوتے ہیں اب میں مذہب ٹارمز نہیں یوز کرنا چاہتا ہوں بڑے صفیسٹیکیٹرڈ اور مذہب ہر حوالے سے پاک باز مذہب خود کو سمجھ رہے ہیں تو ان کے بچے بھی خراب ہو جاتے ہیں اب بھی خراب ہوتے تھے جب ایک طاق نہیں تھی جنہوں نے خراب ہونا ہے وہ ہوتے رہیں گے آپ لگا لے بین جتنا لگانا ہے آپ کی مرضی ہے ایٹ بینڈ میں اتنا ہی کہوں گا کہ میں اس طرف کے مذہب اپسیشلی ایم سٹیٹنگ کہ میں کٹیگوریکلی اس اقدام کے اس بینڈ کے صرف حلاف ہوں باوجود اس کے کہ میں نہ یہ یوز کرتا ہوں نہ ہی میں اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں لیکن یہ بہت ہی غلط سٹیپ تھا کیوں یہ ایک نہایتی ایکسٹریمیس سوچ کی نشانیاں نہایتی ایکسٹریمیزم ہے یہ آپ کو ایک چیز اگر پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کیا پس پر بین لگا دیں آپ نے لوگوں سے آپ یہاں پر میں گورنمنٹ سے اوپنلی بینے کہہ دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو روزگار تو سر دے نہیں سکے آپ نے جن کا روزگار لگا ہوا تھا آپ نے ان سے بھی چھین لیا صرف اس لیے چھین لیا کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک پرسیبڈ اموریلٹی ہے اور یہ اموریلٹی یہ پہاشی یہ جو کچھ ہے یہ سب کچھ یہی رہے گا آپ پچاس ایپس پر مابندی لگا لیں یہ سب کچھ یہی رہے گا لوگ وی پین لگا لیں گے پروکسیز لگا لیں گے کر لیں گے آپ اپنے سر میں گورنمنٹ سے یہی کہوں گا کہ سر آپ لوگ اپنے اکانومی کے اشاریوں پہ توجہ دیں اپنی پرپارمس پہ سر توجہ دیں لوگوں کو ڈیلیور کریں لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں جو بنیادی سہولیات ہیں زندگی کی وہ انہیں دیں باقی ہر چیز یہی رہ گی اور دوسرا یہاں پہ میں کوئی اگر آج ٹکٹوک پہ پابندی لگی ہے تو کل کوئی پابندی یوٹیوب پہ بھی آپ لگا سکتے آپ فیس بک پہ بھی لگا سکتے اور یہی ریزنز ہوں گی کہ امورل کانٹنٹ ہے چاہے نہ بھی ہو یا تھوڑے بہت ایک ساتھ امورل کانٹنٹ اس نام پہ آپ نے باقی ہر پابندی لگا دینی ہے کیا چاہتے ہیں آپ پتھر کے دور میں دھکیلنا چاہتے ہیں ہم سارے پتھر کے دور میں چلے جائیں آپ لوگ اپنی وزارتیں سنبھالتے رہیں اپنے آلی شاہن میلوں میں رہیں اور ہمارے جو بچے ہیں جو تھوڑی بہتی محنت کر کے اپنا روزگار کمانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ نہ کریں اور صرف آپ کے ہی جو بنائے ہوئے کچھ سٹینڈرڈز ہیں انہی پہ ہم عمل کرتے رہے جائیں آپ سے اپنا کام وہ نہیں اور آپ بینڈز ان لوگوں پہ لگاتے جائیں اس طرح کی ایپس پہ لگاتے جائیں لوگ آپ دوسری چیزیں بھی بند کر دیں گے اگر آپ لیٹسے فیس بک بند کر دیتے ہیں آپ یوٹیوب بند کر دیتے ہیں تو جو ایک وی آف ایکسپریشن ہے جو فریڈوم آف ایکسپریشن ہے جو لوگ اپنی گھٹن کا اظہار کر لیتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر لیتے ہیں آپ سب کچھ بند کر دو گے آپ کیوں پتھر کے دور محمد اکیلنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میربانی کریں میں آپ کا آج جوڑ رہا ہوں انسان بنے آپ اپنی پرفارمس پر توجہ دیں آپ اپنے کام پر کی توجہ دیں ہمیں اپنا کام کرنے دیں اتنی سی بات ہے بھائی اگر گورنمنٹ میں سمجھ آ جائے آپ لوگوں میں سے کسی کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے صحیح ہے مرضی ہے بین تو انہوں نے لگا دیا لگاتے رہیں